اسلام علیکم ناظرین اضافہ ہوا یہ اضافہ حالات اور واقعات کے بنیاد پر ہوئے اور محض جدت کی خوشنما نام کی وجہ سے بھی مختلف شعبے ایک دوسرے میں زم ہوئے نئے انوانات سامنے آئے رکھ رکھاؤ اور پیش کش کے انداز بدلے ہر موضوع اور شعبہ خوبصورت نظر آنے لگا سرکاری اور غیر سرکاری اداروں نے مارکٹنگ کے نت نئے طریقے اپنائے یہ سب مصبت پہلو ہیں معاشرتی زندگی کے علامات ہیں طالبہ اور طالبات کے لیے بے شمار مواقع سامنے آئیں آج ہم لیننگ مائن ویب سیریز میں اسی کریئر کے نئے پاس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے ہاو ٹو بکم آئی بائیو ٹیکنالوجسٹ بائیو ٹیکنالوجسٹ کی آج کل آپ سب کو علمی ہوگا کہ بہت ضرورت ہے اور یہ کیوں ضرورت ہے کیا وجہ وجہات ہیں اور کیوں آج کل یہ نام زیادہ سننے میں آ رہا ہے آپ کو بھی پتائے کہ آج کوویڈ نائنٹین سے پوری دنیا لڑ رہی ہے اسی سلسلے میں ہم نے آج اپنے میمان کو بلایا ہے کہ ہم ان فیلڈ کے بارے میں جانے اور کیا ہے آگے یہ فیلڈ اور کس ہم ایونیوز نئے ہمارے لیے کھول سکتی ہے اور جو ہمارے سندھ ہیلپ کے نوجوان ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ ہم وہ چیزیں لاتے ہیں جو آپ کے لیے لرننگ کے باعث بنے اور کچھ آپ نیا سیکھیں آج اید بھائی پر فارمیٹ آف سندھ ہیلپ لننگ مائنڈ ویب سیریز کے ہم اپنے میمان کی طرف جاتے ہیں آج کی ہماری میمان ہے ملیہ اکبر سنگرس صاحبہ اسلام اسلام آپ نے اس فورم پہ انوائٹ کیا اور اپنی اس اتنی بڑی کابش میں سے مجھے ایک چھوٹا سا حصہ بنایا اور اور انہائی مست اپریشیٹ ایور ایفرٹ ریگارڈنگ آل اسپیٹس افیول دائی اسلام میرا نام جیسے آپ نے بتایا ملیہ اکبر سنگو ہے میں نے اپنا بی اس جو ہے وہ جینیٹک سے کیا جنیٹک سے کیا جنیاٹک میں کیا ہوا ہے اسلام جاری مالی کے بعد جو ہے وہ میں نے اپنا امفل جو ہے جو ابھی دیسنٹلی کمپیٹ کیا ہے یہ کیا ہے ڈاکٹر عبدالقدر کھان کا ایک انسٹیٹیوب گافیو تکنالوجی ان جینتک انجنینیرنگ سے انہائیو ایک انجینیرنگ سے انہائیو سنتائی اور اس میں جو ہے وہ ایمفل میں جو میرا research work ہے وہ جو میں نے ابھی کمپیر کیا ہے وہ میں نے ایک ایسی جو ہے وہ technique established کی ہے جس کے ذریعے سے جو ہے وہ plants میں موجود جو secondary metabolites ہیں ان کو ہم ایک lab facility میں جو ہے وہ establish کر سکتے ہیں جیسے کہ plants ویسے ہی medicinal plants کافی rich ہوتے ہیں لیکن اگر ہم ان کو ایسے ہی utilize کریں تو ایک plant کو grow ہونے میں کافی time لگتا ہے اور ویسے بھی کافی environmental fluctuations کو phase کرتے ہوئے وہ بڑا ہوتا ہے آگے جا کے جب ہم اس plant کو sacrifice کر دیتے ہیں تو وہ plant جو ہے وہ ہمارا extension کی طرف جاتا ہے اس کی especially ختم ہوتی جاتی ہے تو میں نے ایک ایسی technique جو ہے وہ جو اس technique پہ بہت ہی کم کام ہویا ہے پاکستان اور وہ successfully یہاں پہ اس technique کو established کیا اور اس سے جو ہے وہ secondary metabolites لیے اور انہی secondary metabolites کو میں نے normal cell line پہ چک کیا ہے کہ ایدھر تو ان کا کوئی side effect یا کوئی effect تو ہمارے cell line پہ نہیں ہوتا تو یہ میرا جو ہے وہ emphil کا research ہے جو میں نے ابھی یہاں کیا ہوا ہے تو آپ مطلب آگے جو ہے وہ unique field چنی ہے جو آپ جو ہے آگے بہت اس کے career میں چیز اور آپ کرنا چاہے ہیں جانے چاہ رہی ہیں مگر آپ کی جو ہم genetic engineering کی بات کرتے ہیں تو genetic engineering بہت بڑی واسٹے field ہے اور ہمارے جو student ہے وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے آگے biotechnologist بننے کے لیے کیا کیا کرنا پڑے ہیں آپ یہ بتائیں گے کہ biotechnology کو جو genetic engineering کا ہے کیا اس کو کیا ہے اور پلس آپ اس کو تھوڑا explain کریں جو نئے learners ہیں ہمارے وہ سمجھ سکیں کہ یہ کیا field ہیں جیسے کہ ہم جس سہرہ میں رہ رہے ہیں ابھی recently یہ سارا computers کا دور ہیں اور ہر جو بھی چیزیں آج کل کی generation کو computers اور اسی کے basis پہ جو ہے وہ ان کا mind جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ اگر ہم اس computer سے ہی اس کو relate کر کے میں آپ کو explain کروں تو وہاں پہ جو code کی basis پہ کام ہو رہا ہے اور اسی کے basis پہ جو ہے وہ data بن رہا ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم nature میں دیکھ رہے ہیں تو ساری جو بھی living things ہمارے پاس ہیں وہ بھی code کے basis پہ ہی کام کر رہی ہیں لیکن یہاں پہ جو code ہے وہ genetic code ہے اب ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ tell is a basic unit of life ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اور cell کے پاس ہی جو ہے وہ ایک dna ہے لیکن جو genetic code ہے وہ اسی dna میں موجود ہے اور dna heredity material ہے تو اس پوری phenomena کو سمجھنا اور اس پوری phenomena کو دیکھنا کیونکہ جو ہمارے ہیں جو living organisms میں ہمارے cells ہیں وہ ایک small factories کے طور پہ کام کر رہے ہیں اور ہر بار جو ہے وہ اور ان کے پاس جو ہے وہ essential components ہوتے ہیں جو بھی ہمارے life کے essential components ہیں like lipids nucleic acid اور جو ہے وہ protein اور وہ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ بار بار ایک ہی information ہمیں دے رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی جو ہے وہ چیز ہمیں end product دے رہے ہوتے ہیں it means کہ وہ ایک ایسا 3d printer ہے جو کہ ہمیں اپنا product دے رہا ہوتا ہے تو اسی fenomena کو اگر آپ سمجھیں تو یہ biotechnology کے لئے ہیں جو کہ biotechnology کا word ہے bio means living organisms یا living things سے لیکن لیکن جو یہاں پہ techniques ہیں techniques سے جو مراد ہے وہ ہے mechanics ایسی science کی technologies کو utilize کرنا اور ایک ایسے biological system کو alter کرنا یا اس کے process کو modify کر دینے کے process کو کوئی بھی living organism ایک تیسرا living organism use کر کے اس process کو modify کرنے کو ہم biotechnology کہتے ہیں اور اس سے کوئی end میں useful product بنے تب ہی اس فیلڈ کی جو ہے وہ کافی زیادہ importance ہے کیونکہ ہم جب بھی کسی ایک area میں focus کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو target ہوتا ہے وہ کوئی بھی ایک ایسا useful end product ہوتا ہے ہم اس کو حاصل کر لیں اور کوئی بھی جو ہے وہ technique use کریں وہ ایک ایسی technique use کریں جو ایک natural phenomenon میں کوئی بھی کام ہو رہا ہے اس کے process کو یا تو alter کر دیں یا modify کر دیں لیکن اس کے لئے ہمیں ایک تیسری جو ہے وہ دوسری organism کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم mostly microbes use کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کو اپنا کام بتایا ایک bacteria use کیا ہے میں نے ایک bacteria use کیا ہے جس سے میں نے plant جو ہے وہ plant کو یہاں پہ دیکھیں میں نے کیا کیا کہ ایک micro organism لے کے میں نے ایک میرے پاس میرے پاس habitat میں پلانٹ کا چھوٹا سا پارٹ لے میں نے اس کو سے انفیکٹ کر آیا اور اس میں جو ہے وہ جنیٹک ٹرانسفرمیشن کرائی اور اسی کو دنگ سے کھلتے ہوئے جو بھی جنیٹک کوڈ ہے اسی سے کھلتے ہوئے کیونکہ جب تک ہم کوڈنگ جو بھی ڈیٹا بن رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ ہی کوڈنگ کی بیسس کو بنا رہی ہوئی کیونکہ یہ ہی کوڈ ٹرانسلیٹ ہوکے اس پروڈک بنا کر جب ہم ہم کوڈنگ کو آرک کر دیتے ہیں اس کے پروسس کو چونس کر دیتے ہیں وہ ہمیں پروڈک بے رہا ہے تو وہ کوئی ایک اور پروڈک بے رہا ہے جو ڈیٹا بن رہا ہے ہمیں یہ ٹکنیک بھی نہیں کرنا کتے ہیں اسی لئے اس نے بیو ٹکنالوجی کا نام دیا جا ہے کہ اس نے ٹکنالوجی بھی ہے اور اس نے بائیولوجی بھی ٹکنیک بھی ہے ٹکنیک کی نیٹا بن رہا ہے کہ ہر چیز جو ہے ہم جو ہے کر سکتے ہیں آپ ایک اور بار ہمیں جو کنفیجن ہوتا ہے جب پائیو ٹکنالی کے فیلڈ میں آتے ہیں وہ بہت فیلڈ ایسی ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ یاد صرف جو ہے جب سٹوڈنٹس آتے ہیں لائف میں تو یہ کہہ رہے ہیں بائیولوجی سے ریلیٹڈ ہے تو یہ کنفیجن ہوگا صرف ہم یہی پڑھتے رہیں گے بوڈی پارٹس اور اس میں آگے جو ہے ہمیں کیریئر نظر نہیں آ رہا ہوتے تو آپ کیا سمجھتی ہو کہ اس میں کیا آپ تو اتنا ابھی ٹائم دے رہے ہیں آپ اتنا کام کیا ہوئے اپنی فیلڈ میں تو آپ اپنی فیلڈ کو کہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا فیچر کیا ہے اگر کوئی جوائن کرنا چاہے اس فیلڈ کو تو آگے کیا فیچر ہے اور کیا کیریئر پاس ہے جیسے کہ بائیو ٹکنالوجی کے فیلڈ ہے ایسے نارمل ہی سیڈنٹس کے دماغ میں یہی ہوٹا ہے کہ اگر ہم بائیو ٹکنالوجی اور جینیٹک انجونینی اس میں اس میں بائیوکمیسٹری آ گئی اور انٹریالوجی آ گئی اس میں بائینفرمیٹس آ گئی proposition ہر جان CG ایک اگر بایولوجیhui سو بھی سائنس کے لیے سانچ حاصل بایوبی سامنج失 جانس یا اس سوم حاصل بایوبی نظام سضافہ دے ہیں جا یہاں کرنے زائی کو اگر بائیو کیسام لئس سے جانس ہو گئی تو آپ اپنے پسندیدہ سبجک ہو جیسے کہ کوئی سوڈن سوڈن کو مالکلر بائیولوجی سے بہت زیادہ ہوتا ہے کوئی بائیو کیمسٹی میں اپنے پسندیدہ سبجک ہو جیسے کہ اگر آپ نے بی ایس کر لیا اس میں آپ نے بیسی انفرمیشن لیلی بیسی نوہاو لیلی اس کے بعد آپ نے انسل کیا ہے کہ آپ بیسی کی بائیو کیمسٹی کی فیلد ہے آپ نے اس میں اس کو اور براد کرتے گئے اور پھر آپ نے پی ایس بی کیا اور براد کرتے گئے اس طرح ہے کہ آپ اس میں کسی بھی ایڈیا میں اپنے جو ریسرچ میں جا سکتے ہیں یا پھر اپنے پردر اس کے بیوز میں جا سکتے ہیں کیونکہ یہ ساری جوہے وہ تقریباً سبجکتوں کے لئے پردار ہیں لیکن اگر آپ اس میں دیکھیں کہ یہ پھر ہر چیزیں آتا ہے یہ اگر اسی پردر جو براد کرم جا رہی ہیں وہیں ایڈنکل سے آپ اس میں اگری کچھو ہر بایو تکنالوجی میں جا کےھوں کو انجینئر ہیros بندگی آپ اس میں میڈیکل میں جا سکتے ہیں آپ میڈیکل بایو تکنالوجی میں جا سکتے ہیں اب یہ نہیں بھی یہ بتا رہی ہوں کہ یہ نینٹیوس ہوں انڈچیر بایو تکنالوجی میکیڈل بایو تکنالوجی جب خلق نہیں ان کے من Probably ان تین میں رہتے ہوئے پھر آپ اس کے کتی بھی حیرتے ہیں اور وہ اس نے جا سکتے ہیں آپ پرudenوں نے اس کے موڈو چیچنے میں کمکہ میں چے لگیں اگر آپ کو کٹینسز تکرنا کوڈیا ہے تو آپ بائنفارویٹس کی طائب سے جائیں جانتیctions پر alright جنتیس کا جوادیا ہے آپ جنہیں پڑھلے سے بارے۔ اگر کسی بھی سیزم کو اپنا انٹر کے بعد اگر بی ایس بار تکنولوجی یا بار تکنولوجیس بننے کا ہے تو میں ان کو یہی سجست کروں گی کہ وہ پہلے سے پہلے اگر بی ایس کر رہے ہیں آپ نے تو وہ کسی بھی فیلڈ میں بی ایس آپ کر سکتے ہیں جسے کہ میں نے جو ہے اپنا بی ایس کیا تھا جنیٹکس میں ہی کیا اور بی ایس کے دوران ہی صرف جو ہے وہ میں نے انٹرنشپ کی انسرچ پروجیکٹ پروجیکٹ کی اٹھو پہلے تو بی ایس کے دورانی آپ کو جو ہے وہ تھوڑا بہت ریسرچ کی طرف اپنا جو ہے جو جو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو جو ہے وہ کیا آپ نے بی ایس کے دورانی آپ کو جو ہے وہ ریسرچ کے انٹرسٹ ہے کیا آپ کو جو ہے وہ چیزوں کی فنومنا یا ان کے جو ہے وہ جو بھی ان کی پروسسز ہیں ان کو سمجھ رہے ہیں یا پھر آپ کو ہے وہ انٹرسٹڈ ہیں جیدہ لیب کرنے میں کیونکہ سارا کچھ وہ بھی ہے جیسرچ کا کام وہ بھی ہے وہ سارا لیب دیکھتی ہے اگر آپ لیب میں ایس کے نہیں ہو اور آپ کو ہے وہ اپسوڈیٹ نہیں ہو تو ریسرچ اپنی آپ کو ہے اور بہت تائم سیکن ہے کیونکہ آپ کو بہت زیادہ تائم دینا پڑتا ہے ایک ریسرچ وہ ایک دل میں نہیں ہوگی وہ کافی اپنی ہوگی ہے وہ تائم میں ہوگی ہے تو آپ کسی بھی بائلہ دیکل سائنسز میں یا مولیکر بائیولوجی میں یا ایویل کیمیسی میں اس میں آپ آپ اپنے تھرڈیئر میں کوئی چھوٹا سا انٹرسٹ کر رہے ہیں کسی بھی ریسرچ انسٹیوٹس میں آپ دیکھیں گے آپ کو کیسے کام ہو رہا ہے کیسے وہ ایٹا بنا رہے ہوتے ہیں اسی طرح جنبیت کرتے ہیں اس دیٹا کو کمسائل کرتے ہیں اور کسی پر ریزرٹ سپنے بھی رہے لکھے ہیں اسی طرح میں یہ بس پر کر رہا ہوں کہ کافی کچھ ٹوڈنٹس لارس پیر میں اپنا اس پر جنبیتے ہیں وہ ریسرچ وارکنی کرتے ہیں وہ زیادہ پر کرتے ہیں کہ ہم دو سبجک پچھا لیں اور وہ پاس کر لیں اور کیونکہ ریسرچ بہت زیادہ جوہے وہ لبا کام ہو جاچا ہے ایک سال تقریباں لے لیتا ہے تو میں یہ تحر ہے کہ آپ اگر آپ کی ریسرچ کی انٹرسٹ ہے آپ جوہے وہ ایک سال کا اور اس میں آپ کیا سیتھیں گے کہ آپ کو تب سے پہلے آپ کنوپس کے سو لکھیں گے آپ کے پاس ایک ہپاپسیس بنیں آپ ایک آئیڈیا جنریٹ کریں آپ دیکھیں اپنے نیچیل کنومنوں میں کیا سام کیسے ہو رہا اس کے بیسی سے آپ ایک آئیڈیا جنریٹ کریں کہ میں ہی حضرت کرلیں کیا ہوگا اس کے بیسی سے آپ اس کا جنہیں وہ میتھڈالوجی کے بنا کے آپ جنہیں بینٹور کرلیں اور اس کے بعد ریزرٹ اور اس طرح سے وہ ریزرٹ سمپائل ہوتے ہیں اس طرح چند کو انٹرکریٹ کرنا ہوتا ہے اس چھوٹی چیزیں آپ اپنے اسی چھوٹے سکوٹے 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 اگر آپ کو یہاں لگتا ہے کہ آپ جنہیں وہ ریزرٹ کے لیے ہیں اور آپ اس چیلز کے لیے ہیں تو آپ مزید آگے اس کو جنہیں وہ لے جائیں آپ ماسکرٹ میں لے جائیں ایمسل میں لے جائیں اور پیس بھی میں آپ بھی نگے لے جائیں لیکن اس کیلئے جو زیادہ جو اسکلز ہیں جو آپ کے پاس جنہیں چاہیں اور یہ ہی ہے کہ آپ کے پاس strong verbal اور کمیونکیشن سکوٹے ہیں آپ کے پاس جنہیں وہ time management آتی ہے کہ آپ کیس طرح سے وہ اپنے time manage کریں کہ ریسرچ کی کام میں time management بہت زیادہ جو زیادہ ہے وہ سکوٹے روز لے کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس جو بھی چیلز کے رلیتے سکوٹے ہیں وہ آپ کو ٹکھنے آ رہے ہیں اور اگر آپ لیب میں کام کر رہے ہیں تو لیب میں مجھے جو ایکیپمنٹ ہیں ان سے آپ کی ہنگلنگ کے سی ہے اور آپ کو اس طرح سے بھی اپنے ریسرچ آرٹیکل سرک کریں لیکن دنیا میں ہر دن کوئی نئی ریسرچ ہو رہی کوئی نئی چیز دن کو رہی اس کے لیے ایک سائنٹس کو یا ایک ریسرچر کو اپنے رہنے بھی بہت زیادہ ہے آپ نے یہ بتایا کہ اسپیشلائزیشن کسی بھی فیلڈ میں آپ اسپیشل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اسکلز ضروری ہیں اسکلز کے ساتھ اسکلز کے ساتھ ایک چیز ہم اسپیشلائزیشن میں آتے ہیں تو اسپیشلائزیشن ہم کر بھی لیتے ہیں ہمارے کافی ایسے دوست ہیں جنہوں نے کی ہوئی ہے اور آپ کے بھی بھی علم میں ہیں کہ اب اس کے بعد جو ایونیوز نئے کھل رہے ہیں جیسے آپ نے اسپیشلائزیشن کا نام دیا جنیٹک کا جب ہمارے ذہن میں نام آتا ہے تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ہم جو ہے ایک بڑی ریسرچ کریں گے اس میں بہت سارے مطلب کام ہوں گے تو وہ جو ریسرچ ایسے ادارے ہیں پاکستان میں جو اپورٹنٹیز ہمارے سوڈنس کو ہوں کہ وہ ریسرچ کر سکیں تو وہ اگر آپ بتائیں کہ اس ادارے کو ہم ٹارگیٹ کریں یا یہاں پہ نہیں ابراڈ کو یہی اپورٹنٹیز ہوں جو ہم اسے لک کریں کہ ہم اسی کو ٹارگیٹ اہم بنائیں کہ ہم وہاں پہ جا سکے ہونے دار تو کائنڈیز پہ بھی روشنی ڈالیے گا پاکستان میں ریسرچ سے کافی زور رہی ہے کمپیر کریں اگر آپ باہر کی ملکوں سے تو ریسرچ باہر کی ملکوں سے کمپیرزم میں یہاں بھی ہو رہی ہے لیکن ہم اتنے ایڈوانس نہیں ہیں کہ ہم ان کے لیول تک ہوں کہ وہاں بہت ایڈوانس ریسرچ ہو رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہاں ریسرچ ہو رہی ہے یہاں بھی ریسرچ ہو رہی ہے اور پاکستان میں بھی کافی سارے ریسرچ انسٹیٹوٹ ہیں جہاں پہ وہ بہت ہی اچھا کام ہو رہا ہے اور پاکستان میں بھی کافی اچھی جو ہے وہ پروڈکٹ دیئے ہیں کیونکہ آج بھی جو ہے یوں جو رہے ہیں سب سے زیادہ جو ہمارے پاکستان کا پروڈکٹ ہے وہ بیٹی کورٹن ہے جو کہ ایک ڈیجیز ریسٹنس کی ہے وہ پروپ ہے اور یہ کافی سیمس ہے اور کافی ملکوں میں جانی جاتی ہے تو یہ پاکستان کا پروڈکٹ ہے اور یہ یہی اسی بائی تکنولوجی کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں تو پاکستان میں اگر پنجاب سائٹ آپ دیکھیں وہاں پہ اگرکلٹر سیکٹر کا بہت ہوتا ہے وہاں پہ ایگری کلٹر سے ریلیٹڈ کافی سارے جو ہیں وہ انسٹیٹوٹ ہیں جیسے نیاب ہو گیا اور اینے آرسی پی آرسی ہو گیا نیبزی ہو گیا یہ جو ہے وہ ایسے ریسٹر ہیں کرتے ہیں جو کی پلانٹ پر پر ایڑن کام کر رہے ہیں ان کی نیجے پروپ پر ایڑن کام کر رہے ہیں وہ شگر کے انہیں سکارٹن ہے گائیس ہے ویس ہے یہ جو اور ان کے ہاں ہر سکھ منٹ اور ویڈن ایئر جو کی کھٹے پروڈکٹ آرہے ہوتے ہیں جو کی اسی بیٹرمنٹ سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اسپیسلی ان کی آرسی اور ایڑنی آرسی یہاں پہ جو ہے وہ کافی جو ہے آپ کو جوب آپریٹیز ملتی ہیں ریسٹر کے لیے آپ کو آپریٹیز ملتی ہیں کہ آپ پروپ پہ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں اگر آپ سن میں دیکھیں تو سن میں بھی ہمارے سکر سکر ہے وہ تندو جوام میں اگری کلچر سیکشن ہے انیورسٹی ہے وہاں پہ ریسٹر سیکشلیٹی ہمارے پاس کراسی میں جو ہے وہ کنجوانی سینٹر ہے جو کہ مالکولر میڈیسن اور جو ہے وہ PCMD وہاں پہ ان کے پاس بھی کافی وہ ایڑی آز جیسے اگر ان کے مالکولر میں جا رہے ہو میڈیسن میں جا رہے ہو ان کے پاس بھی کانٹی سکرکر کی لیب موجود ہیں تو ان کے پاس اگری میڈیسن اور میڈیسن اور میڈیکل مجھو فسیلیٹی موجود ہیں دین اگر اپنی موجود ہیں پاک ہم نے موکی کراتی نہیں جہاں پہ ریسرچ فسیلیٹی ہمارے پاس جہاں پہ یہی ریسرچ فسیلیٹی آپ پہ مل رہی ہوتی ہیں اور کریئر وائز بھی آپ پہ مل رہ ہوتے ہیں کہ آپ اس کو آنگے ریسر پردر کیسے لے جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو اسپیشل ایجرچن مل رہے ہیں جو سے آپ نے کہا کہ ماسکر یا پی یا پھر پھر باہر بھی جا سکتے ہیں کافی کنٹریز کنٹریز دے رہے ہوتے ہیں بائیلوجکل سائنسلز میں غار ٹکنولوجی میں اگر آپ نے اگری کلٹر سے چیئے ہوتے ہیں تو اگری کلٹر میں اور وہ مس پی بھی خوالر سکتے ہیں پی خوالر سکتے ہیں اور جو پی خوالر سکتے ہیں ان میں جو جیادہ تار جرمن اکنی نیوکی چائنا پی ملیگیا یہاں پی بھی وہ آپ سکتے ہیں اور مارس اور اکتوبر کی بھی ان کی خوالر سکتے ہیں اگری اگری آپ وہاں پی جا کے آپ کو بھی ریس پی آپ سے واپس سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہاں کی ریس میں اور یہاں کی ریس میں چھوڑا سا ڈیفرنس یہی ہے کہ وہ بھتی ایڈوانس ریس ہے اور ہمارے آن ٹھوڑی کہ ابھی ہم چاہتے ہیں کہ مگ لیونس پی اس میں یہ سندھ ایلپ کے دوستوں کو بتاتا چلیں کہ ناظرین کو کہ ہم جو ہے ابھی جتنی بھی اگر ایونیوز دیکھیں وہ بہت بائیو ٹیکنولوجی جو ہے فیلڈ بننا چاہ رہے ہیں آپ تو اس میں بہت زیادہ ہیں اور آپ جو ہے کافی کام کر سکتے ہیں آپ پاکستان ایک چھوٹے اس سے ریسورس سے وہ چھوٹے سے کنٹری ہے مگر بہت سارے ریسرچ سنٹر آویلیبل ہیں یہاں پہ آپ جہاں پہ اپنے دکھا سکتے ہیں کہ آپ جو ہے کچھ ایکسرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس پیس مل جاتی ہے ایسا نہیں ہے تو آپ جو ہے باہر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں جیسے ابھی ملیا نے بتایا ہمیں تو آپ جو ہے ابھی ہم اسے کیریئرز کے بائیو ٹیکنولوجس کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ آپ بتائیں گے کہ اس میں کوئی اور بھی ہم ایڈیشن کر سکتے ہیں کہ اگر ہم کوئی اپنی کام کرنا شروع کریں یا کوئی ہم چاہیں کوئی سٹارٹ اپ لینا چاہیں تو ایسے کوئی ہے کہ ہم کوئی اپنی ایکسپیٹیز حاصل کر کے کوئی ہم اپنا بزنس مطلب ہے کہ سٹارٹ اپ شروع کر سکیں اس نے آپ کوئی اپنا پیٹنٹ بنانہیں جو سے کہ فار ایڈیمپل میں دے رہے ہیں وہ میں نے کام کیا ہوا ہے وہ میں نے ایک پلانٹ لیا ہے میڈیشنل پلانٹ مورنگا اور اس سرہ کہتے ہیں ہنڈی میں سوہانجنا کہتے ہیں سوہانجنا کہتے ہیں اس سے آج تک کام نہیں ہوا اس سے ایک پلس ون جس میں اس سے ہی کیا ریوی شروع کر سکتے ہیں اگر میں چاہوں میں اس کو پینٹر سمتے ہوں تو اسی کو ہی میں اپنا نام suced برا تاعتا ہوں اور میں اس کو پيراً اگر اپنے 했습니다 کا اکر ایسا نام کرنا چاہوں تو میں اس سلسل حوالے سے اور اس کو فردڑاقی میں اپنی رات عاملے واپس له در مقابلہ سمجھ میں اپنی رات عاملہ سمجھ میں براؤ vamosلہ کو اچھر ایک دول فیلے واپس بچو خورنا لےڈ تاعتا ہوں لیکن اس کی以上 این اور اس کے ریلیٹیو اور اس کے ریلیٹیو کافی جو ایسی تکیں گے کافی ایسی تکیں گے تو اس نے اتنا بڑا سیٹ اپ دیو ایسی تکیں گے سپورٹ کے سپورٹ کے لیکن چھتے چھتے سٹ اپ سکتے ہیں آپ پلان تکیل کرنی کو نیست کرنی یہاں پی کراچی میں میں نے جو سادہ جو میں پریویس پلان تکیل کرنی کے جانتے ہیں سمید کچھ کوٹی کچھ کوٹی کچھ کو پرکیت جیسے ہے یہ ہرنامنٹیل ل��분 پلانٹ یا Pir日 din gibt وہ کسی مخانلی wےune لاب میں گروھ کراتے ہیں وہ کسی مخانل کر دیتے ہیں یہ بھی ہے کہ اس کاقین آپ کییو تو کوئی کوئی원 د panta کی دیومی gotten کچھ روорошیrato تھی ہے کچھ پلانٹ سے آپ ملکک تلوید جو ہے جو ہو ہاہی ساکتے ہیں اور انجو آپ جو ہے وہ روحل کر سکتے ہیں اگر آپ دیاگناسکک میں کرے جائیں اگر آپ میڈیکل میں انہیں آپ کا جنہیں وہ سیجر لے اور آپ نے اپنے سیجر لی ہے آپ جنہیں وہ مجھے سیجر سکتے ہیں جس میں پی سیار کی دیکھنے سکام ہو رہا ہو یا ٹیسٹنگ ہو جسے یہ مالکولر لیب ہوگی ہے اگر آپ نے ابھی دیکھو کہ کرونا کے پینڈمک میں ہم نے یہ سب دیکھا تو ایک عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ پی سیار کیا ہوتا ہے کس طرح سے جو ہے وہ ریجائرس بن رہے ہوتا ہے کس طرح سے دیکھا ہے آرہنے کیا ہے جی ایک کیا ہے اب تو بہت زیادہ جو ہے وہ یہ چیزیں جیسے نورمل ہو گئی ہیں پہلے ہم کہتے تھے تو پرپٹوں سے بھئی یہ کیا چیز ہے اب یہ چیزیں نورمل ہو گئے ہیں کہ ایک چیزیں وہ کامیرا کیسے بنا یہ کس طرح سے جو ہے وہ وائرس پھیلا دو وائرس مل کے ایک وائرس بنا اب تھوڑا سا جو ہے لوگوں کے دماغ میں یہ چیزیں آدھے ہیں تو یہ تریطہ ہے تو یہ آپسزیں ہمارے پاس ہیں تو ایک چوٹا سا سٹوپ بھی لگ کتا ہے کس لگانے پاہے ہیں لیکن اگر ایک 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 اچھی جو ہے وہ ایک ایک سوڑے ساڑ پرے ہوتی ہے اگر آپ کو جو جو گورنمنٹ کی سپورٹ مل گئے ہوئے ہیں تو آپ کو جیئے اچھی سپورٹ ہیں تو آپ ایک سٹوپ بھی لگا سکتے ہیں پاکٹ کو سٹوپ بھی لگا سکتے ہیں زبردست آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ ظاہر یہ جب بل ہوتی ہے بندے کو اور اگر آپ کو فیننشنل سپورٹ اچھی ملتی ہے تو آپ جو ہے اس میں آگے آپ نام کما سکتے ہیں اور آپ بھی اپنا سٹارٹ اپ کر سکتے ہیں پلس یہ کہ آج کل جو ٹرمز ہیں وہ بلکل ہر کسی کو بتائے کہ یہ چیز یہ ہے اور یہ یہ ہے تو ابھی میڈیکل سے آئی ٹھنک جو کرونا کے آنے کے بعد اور میڈیکل ٹرمز جو ہے لوگوں کو ذہنوں میں کلیر آگئی ہیں کہ کیا چیز ہے تو ابھی کے لئے ہم جی جی اب جو ہے وہ ہم کی آئی ٹرمز کی لیے بھی اپسنز کل گئے ہیں اب جو ہے وہ کافی جو ہے وہ لوگ اس طرح جو ہے رجعان ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو ان چھے مہینوں میں جتنے انہوں نے جتنے بھی مولیکلر بائیلوجس اور مولیکلر بائیٹکرونجس کی بہت گئی ہیں ہر میڈیکل سیچلٹی میں ہر ہسپٹل میں چھا یہاں میں سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں یہ آپ بتائیں کہ جو آپ کی فیلڈ میں جنیٹک انجنیر میں یہ جو ہم لیو میں اسسٹن ہوتے ہیں لیو ٹیکنالوجسٹ ہوتے ہیں کیا یہ بھی اسی کی برانچ سے ہوتے ہیں اور یہ بھی آپ پلیز ہمارے ناظرین کو کلیر کریں کہ یہ جو ہے جو آپ کے یہاں سے فیلڈ سے آتے ہیں یہ جوائن کر سکتے ہیں لیو میں جو جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر لیو کی ڈیمانڈ ہے لوگوں کو ہائرنگ بھی کر رہے ہیں پلس اپنی ریسرچ بھی کروا رہے ہیں کیا یہاں پہ بھی آپ کی فیلڈ کی کوئی اسپیس بنتی ہے اور وہ بنتی ہے تو کس آپ مطلب کون سا پوسٹ پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اگر یہ میں نے کافی دیکھا ہے کہ ہائر کر رہا ہے ریسرٹ اسسٹنٹ یا جو بھی یا کسی اسپیسپک جوب میں یا کسی پروجیکٹ میں آپ پروجیکٹ کے بارے میں پوچھیں یا صرف اسپیسپک جوب ہے میں اسپیسپک جوب اور پروجیکٹ کے ظاہری ہے ابھی جیسے کرونا کا پینڈم میں چل رہا ہے تو اس میں کافی جو ہے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ریسرچ لیب سے کھلی ہوئی ہیں آپ کو بھی پتا ہے کراچی میں ریسرچ لیب جو ہے بلکل کم تھی مگر اب آپ دیکھیں ہر آپ کو جہاں پہ بھی کوئی مین سینٹر ہے وہاں پہ لیب بنی ہوئی ہے تو کیا وہ آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے میرا سوال یہ تھا کہ وہ فیلڈ سے ہے تو آپ کی وہاں پہ کون سے مطلب آپ کا جو فیلڈ ہے وہ کون سے وہاں پہ سروسز دے رہے ہوتے ہیں پہلے ایسے نہیں تھا اگر آپ دیکھیں تو پہلے ایسے نہیں تھا پہلے ایک تکنالوجیس سوال جس کی ہینلنگ اچھی تھی اس کو بھی ہائر کیا جاتا تھا اور یہ نہیں کبھی بھی میں نے کبھی ایسے ایڈ نہیں دیکھئی پہلے میں بائیو ٹکنالوجیس چاہی صحیح یہ ہے کہ جو ہے وہ اسپیسپک ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ کیونکہ پی سی آر کا ٹواسسز اور آر این ایسٹکشن کا ٹواسسز یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ وہ ہے پیوشل ہے مطلب آپ کو ہے وہ ہر طرح آپ کو جو سکورٹ ریزرٹس کا یہ کیونکہ آپ کی ہنڈلنگ بہت سام کرے صحیح صحیح یہ وہ ٹکنیشن وہ اسے صرف کام کر رہا ہے وہ صرف کام کرے گا لیکن اگر آپ ایک جو ہے وہ بار ٹکنالوجیس چاہ اس کی ٹکی سینو میںنا کہا ہے کیسے جو ہے وہ کیا کام ہو رہا ہے اور اُن فردر وہ یہ دیکھے گا کہ اس میں میں آگے کہہاں جو ہے وہ دیکھتوں کی کیا چیز ہو رہی ہے کیوں ہوا کیا تھا اسی سے ہی وہ ریلیٹڈ اس سے رسارس لے دے گا جسے کہ کہ اگر کسی لیس پیشنٹی میں یا کسی بھی گیناسک سینٹر میں اگر دیس پیشنٹ آئیں گے فار اگزامپل تو اگر ریسرچر ہوگا تو وہ ایک دیٹا بھی بناتا جائے گا کہ اگر میرے پاس دیس پیشنٹ آئیں تو ان کی سمٹمز کیا آتے ہر کسی کے اپنے اپنے سمٹمز کے اپنے 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 سمٹمز کے یہ ایک دیٹا جنریٹ ہوگا اور یہی دیٹا جنریٹ ہوگا آگے اگر دیسا جائے تو وہ کام آتا ہے کیونکہ ہماری سٹیٹس سے ریلیٹ چرٹ ہے لیکن آپ نے بالکل کلیر کر دیا کہ ظاہر یہ جب آپ ڈیمانڈ بڑھے گی تو آپ کو جو ہے ایک سپیشل کی ضرورت پڑے گی سپیشلسٹ ہونا ضروری ہے وہ جب سپیشلسٹ ہوگا تو آپ جو ہے زیادہ وہ کمپنی یا وہ لیگ جو بھی ہمارے ان فیچر میں ہاسپیٹلز ہیں ان کو ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی کہ سپیشل آپ ہائر کریں تو اس میں آپ لوگوں کی سپیش بن رہی ہوتی ہے اور جاب اپورٹنٹیز آ رہی ہوتی ہے مریہ آپ کا شکریہ اور اگر ہم ہمارے ناظرین کو آپ کوئی میسیج دینا چاہیں یا کوئی ایڈیشن آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو ہمارے ناظرین سے ہمارے سٹیڈنس زیادہ تر وہ ہیں آپ کو جتنے لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے یا جو ایونٹ میں انٹریسٹ تھے وہ لوگ تھے جو ایج جو ہے مطلب یونٹسٹیز کے ہمارے زیادہ انٹیک ہوتے ہیں ہمارے چینل سے تو آپ کوئی ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں کائنڈلی شیئر دیں گے جی میں بلکہ یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ ایجی پریئر شرک ہو شرک آپ جو سیڈنس کا نارمل فرپس ہوتے ہیں وہ داکٹر بننا ہوتے ہیں یا انجنیرین کے فرپس ہوتے ہیں تو میں ان کو یہی کہوں گی کہ آپ کو میں وہ ایکی تیرز لپس کرنی جن میں جو ہے وہ ریسرچ اور اس کو زیادہ اپورٹنیٹیز ہیں کیونکہ جیسے کہ ہم نے ابھی اس پینڈیمک میں دیکھا اس پینڈیمک سے جو ہے وہ کیا ہمارے زندگیوں کے اثرات ہوگئے ہیں تو ہمیں اپنی جو ہے وہ کنٹی میں ریسرچ کو جو ہے وہ جو زیادہ سرانگ بنانا پڑے گا اور ریسرچ کے بیسرچ کے ہی کام کرنا پڑے گا تو میں ان کو یہی جو ہوں گی کہ صرف ایک پینڈ یا دو فیلڈ کو زیادہ ترجیم نہ دیں اسے جو ہے وہ باقی پینڈ کو بھی جو ہے وہ اپنی ترجیم رکھیں اور ان کو بھی ازا کریئر اپنا ہے صرف آپ کو جو ہے اگر داپٹر بن گئے اگر انجنیر بن گئے تو صرف وہ آپ کا کریئر نہیں ہے آپ کا کریئر دوسری چوبوں میں بھی آپ کا کریئر بن سکتا ہے اور آپ دوسری چوبوں میں رہتے ہوئے بھی اپنا کریئر بن سکتے ہیں جیسے کہ بائیو کی چوبی میں بھی آپ اپنا کریئر بن سکتے ہیں آپ ایڈیوکیشن میں جا سکتے ہیں آپ لیکچورر بن سکتے ہیں آپ ریچرچ میں جا سکتے ہیں آپ سائنٹس بن سکتے ہیں لیکن ایڈ دا اینڈ آپ اپنی کنٹری کے لیے اور اپنے لیے کچھ جو ہے وہ ایسا پروڈکٹ بھی دے سکتے ہیں کیا پتا کہ ہمارے ہی کنٹری سے کوئی اچھا سا پروڈکٹ جو اور نکل کے آئے اور ہم اپنی کنٹری کا آگے نام روڈ کنٹر آپ کی آواز ملیہ شکریہ آپ نے سندھ ہیلپ کو جوائن کیا ہمارے پلیٹ فارم پہ آئی اور آپ نے ہم نے بتایا کہ کون سے کیا ایوی نیوز ہیں تو آپ نے دبردست ہمارے ساتھ جو ہے ایکسپیرینس شیئر کیا آپ نے اور تھائنکیو آپ کا بان سکے آپ کو سکتے ہیں آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی اتنی پاویشوں کا چوکہ سہستہ مجھے بھی بنائے سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ہم جتنے بھی اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں ابھی ہمارے جو آج کی ٹاپک تھا وہ تھا بائیو ٹیکنولوجس اور اس کے انڈسٹری میں کیا ایونیوز کھل رہے ہیں اور کھلیں گے اور کیا کام ہم کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں ان پہ ڈسکس ہوا اور وہ اچھے طریقے سے آپ دوبارہ اگر دیکھنا چاہیں تو یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں اس میں جو سوالات ہمیں ملے ہیں ان باکس میں اور وارس اپ پہ وہ وہی سوالات ہیں کہ ہم اس پروگرام میں ہم نے آپ کے سوالات کور کیے ہیں اور آپ ان کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اور ہم جو ہے یہی ہیلپ کا موٹو ہے کہ آپ جو ہے سیچیں سیچ کے کچھ ملک کے لیے خدمت کریں اور آگے بڑھیں جیسے کہ ہمارے گیس نے بتایا کہ آپ جو ہے صرف آپ دگری لینے کا نام نہیں ہے یہ دگریوں لے کے آپ بیٹنا نہیں ہے اس پہ آپ کچھ ریسرچ کریں گے کچھ آپ کام کریں گے اپنا اور کچھ بتائیں گے تو آپ ظاہر یہ ملک کا ساتھ ساتھ اپنے قوم اپنے معاشرے کو بھی بوسٹ کر سکتے ہیں اور آگے بڑھا سکتے ہیں اور فینانشنل بھی اور آپ ایک 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 سیٹ کر سکتے ہیں اپنے معاشرے میں تو ہمارا یہی میسیج کیپ لرننگ کیپ انسپائرنشنل اور آگے اور بھی زیادہ پروگرام آ رہے ہیں ہم سے کافی لوگ جوڑ رہے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز سے اور پاکستان میں جو لرننگ مائنس کام کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی جوائن ہو رہے ہیں ان پیچر میں اور آپ کیپ پاچنگ کیپ لرننگ اللہ